پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار کے ہمارے اس خاص ریپورٹ میں نمازکار میں سوہانی سنگھ سواگت ہے آپ کا پرائیم ٹی وی کے خاص پروگرام نگر سنگرام میں جی ہاں اتر پردیس میں نکائے چناؤ کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہے سبھی جو پرتیاشی ہیں اپنی جنتہ کے بیچ میں جا کے جندہار کو مضبوط کرتے نظر آ رہے ہیں اسی کڑی میں پرائیم ٹی وی کی ٹیم اتر چکی ہے رازدھانی لکھنو کے رفی احمد کدوئی وارڈ میں تو آئیے جانتے ہیں رفی احمد کدوئی وارڈ کے جنتہ سے کی جمینی حقیقت آئیے بات کرتے ہیں سر آپ بتائیے آپ پانچ سال میں جو آپ کے پارسد ہیں کتنے بکاس کے کام کیے ہیں اور کیا کیا کام کیے کیا پریسانیاں اس کے بارے میں کچھ بتائیے پریسانیاں تو یہاں پہ بہت ہیں کوئی کام ہوئی نہیں رہا ہے نالیوں کا کودہ نکل جاتا ہے نالیوں کنارے آپ کے سامنے پڑا ہے کوئی بکاس ہوئی نہیں رہا روڑ ٹوٹی فاٹی پڑی رہتی کوئی دیکھنے نہیں آتا ہے تو سر آپ یہ سمسیاں کے لئے کہ اپنے پارسد کے پاس نہیں جاتے ہیں کہ یہ سمسیاں آپ اس پہ کچھ کاروائی کریے یا اس کا سمادھان نکلیے کہنے سے کوئی سمادھان نکلتا ہی نہیں ہے اس پہ کاروائی نہیں ہوتی ہے کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے تو ابھی سرکار کا سکت آدیس ہے کہ جو یہ دینگو کی پھیل رہا ہے ماملے اس پہ فاغنگ ہو ہر جو چھتر ہے تو ہوا اس چھتر میں کوئی فاغنگ بھی نہیں ہوتی آٹھا لاوہ کوئی چھڑکاو بھی نہیں ہوتا ہے نالیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں نالیاں گندی گندی تو یہ پانی اور یہ بجلی کی کیا بیوستہ ہیں وہ کیسے آپ کے پانی صحیح آتا آپ کے ہاں پانی تو صحیح آتا ہمارے پا بورنگ ہے پانی تو صحیح آتا بجلی بھی صحیح آتی ہے تو مطلب آپ کے پارسد ابھی تک پان سال میں کتنے بار دورہ کرنے آئے کیا کیا کام کروائے کس کی بارے میں کچھ بتائیے کچھ کام ہوا ہے آپ کے وارڈ میں چھتر میں تو کوئی کام ہمارے چھتر میں تو کوئی کام نہیں ہوا وہ وارڈ میں کام ہوا ہوگا تو اس پہ ہم دھیانی تنا نہیں دے پائیں اچھا سکریہ سر آئیے اور بھی جانتے ہیں یہاں کے جنتہ سے کہ ان کا کیا کہنا ہے اور کیا آپ بولنا چاہتے ہیں سر آپ بتائیں آپ کے یوہاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے وارڈ میں کیا کیا کام ہوا ابھی پان سال میں ابھی تو کچھ نہیں ہوا جو مجھ کو دکھ رہا ہے باقی آپ خود ہی دیکھ رہی ہیں تو آپ جوہاں آپ کو جا کے ان سے بولنا چاہیے اپنے پارسل سے کہ یہ ہم لوگ کے سمسیہ ہیں اس پر کچھ کاروائی کریں آپ نہیں گئے ہیں نہیں ابھی تو نہیں گئے تو بتائیں آپ اس گندگی میں رہ سکتے ہیں لیکن ان سے آپ جا کے سکایت نہیں بول سکتے ہیں کیا بتائیں میں جو آپ دیکھ رہی ہیں وہی سامنے تو پان سال میں ایک بار بھی آپ کے پارسل دورہ کرنے نہیں ہے آپ کے سمسیہ جاننے نہیں آئے ابھی تو نہیں آئے وہ لوگ چلیے سکتے ہیں پان سال میں آپ کے جو وارڈ میں کیا کیا بکاس کے کام آپ کے پارسل کیے ہیں کیا کیا نئی کام ایسے کیے ہیں کیا کیا سمسیہ ہیں اس کو لے کر بتائیں کچھ پان سال میں ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوا ہے پان سال میں روڑ ہوئی جیسی تیسی بنی ہے نالی میں کچھ رہا آپ کے سامنے پہلے دیکھ رہے ہیں اور جو ہمارے گاؤں کی سمسیہ ہے ہمارے گاؤں کی جبین چلی گئے سب یو آجتے سب یو رضیقار ہے کچھ رضیقار نہیں ہے کوئی کچھ سنتا نہیں ہے تو سر آپ اپنے سمسیہ اپنے پارسل کے پاس لے جا کے سمسیہ بتاتے ہیں تو اس پر کچھ کاروائی ہوتی ہے پارسل پارسل کہتے ہیں ہماری وہاں کوئی سنوے نہیں ہوتی تو سر اب اس کے اوپر نگر نکاہ ہو یا ڈی ایم کے پاس اپنے سمسیہ کے لے جا سکتے ہیں سر آپ لوگ جس کے گندگی میں رہ رہے ہیں اسے جو ڈینگو کے کیسے سے پھائل رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو نہیں تمہنے ہمی لوگ اپنے ہاتھ کرتے ہیں جو اپنے جو سوار سفائی ہوتی لیکن وہ بھی کیا کرو ہوتی 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 سکریہ سکریہ آپ بتائیں صرف پانچ سال میں آپ کے جو پارسد ہے کیا کیا بھیکاس کی کام کرو ہے کیا کیا پریشان یہ ہے کہ جب چناؤ ہوتا ہے تب پارسد گلی میں آتا ورنہ آنا نہیں ہوتی ہوتی کچھ سنوات ہوتی ہے تو ہوتی نہیں زب سے بجے پی سرکار یہاں بنی ہوتی پاندہ سالو میں جو پہلے روڈ بن گئی دوس سال میں کبھی کچھ نہیں ہوتی ھو سال پہلے سرکار بنی تب ہوا ہے منہ دس سال میں کبھی کچھ نہیں ہوا چاہ نالی ہو چاہ سی بڑھو کچھ نہیں بجلی پانی کی کیا بیوستہ ہے بجلی پانی میں وہی ہے جب سمجھ سے بھی لے واٹر لائن کے سپلائی تو ہائی نہیں باقی جو ہے وہی ہے جو جائے سے سب سامنے ہے تو آپ اپنی سمجھتیاں کو اپنے پارست کے پاس لیکنے پارست کے پاس کیا جائیں ایک دو آپسداری گاؤں محلم ایک جگہ رہنا دوسمنی لینا ٹھیک نہیں باقی اگر کہتے بھی ہیں ہاں ہو جائے گا اس کی بات کوئی سنوائی نہیں ہوتی تو سر اپنی سمجھتیاں کو ان سے بتانا اس میں دوسمنی کے کہاں سے بات آگی اصل بات یہ ہوتا ہے نا آپس میں ہاں بھائی ہو جائے گا اس کی بات کوئی سنوائی ہوتی نہیں اب ان کے پاس ہم روز جائیں روز اتنا کسی بات ٹائم ہوتا نہیں بس یہی سب ہے باقی سب جو ہے دیکھ لی جسے سب نالی بروڈ پڑا ہوا ہے باقی سب نالی سے نکلا سوک گیا لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں چاہی جتی بار کہیں کوئی مدلم نہیں ہوتا تو پان سال میں آپ کی جو پارسد ہے کیا کام کی ہیں یہ چھتری کے لیے جیسے نالیاں ہو گئی اس کے سٹریٹ لائٹ ہو گیا یا یہ سوچئے کہ بزلی پانی کیا کیا سمجھتا ہے لیٹ بگری پڑی ہے وہ دیکھو اندھیرہ پڑا ہے لیٹ بگری پڑی ہے کوئی ایک بلخ نہیں لگواتا ہے نہ ادھر سفائی والے آتے ہیں نہ مچھڑو والا جو دھوںا ڈالتے وہ آتے ہیں بس یہی سمجھتیا ہے پانی ہو ہوریا کہ کیا سمجھتیا ہے پانی ہو ہ الای تو جسکہ یہ والا پانی ہے تو کوئی دن آتا کوئی دن نہیں آتا تو اپنی سمجھتیاں ہیں کہ اپنے پارسد کے پاس لے کہ اپنی گئے سمجھتیاں اس کے سوائے کچھ کام کریں اب کیا کام کریں اس میں آپ پر بتاؤ بھائی آپ کو اپنی سمجھتیاں اور کے لیے جائے ان کے بتانا چاہیے نا کہ یہ پریشانیاں ہے سفائی نہیں ہوتی اپنے پارسے سے جا کے بات کرنا چاہیے آرے وہ ہماری لوگیں نہیں سنوائی کرتے ہیں نہیں نہیں سنوائی کرتے ہیں تو کتنی بار آئے ہیں آپ کے بار میں کبھی دیکھیں ہیں آپ ان کو اپنے بار آئے ہیں کام کروایا تھے آئے تھے تو کوئی کام نہیں وہ دھوما ڈالنے آئے ہیں بس اور نگر نگم والے ادھر سفائی کرنے نہیں آتے ہم لوگ اپنے ہاتھ سفائی کرتے تو بتائیے آپ کی پانچ سال میں پارسد ہے کیا کیا کام کی ہیں جسے آپ کی سمسیاں یہ روڈ جو ابھی کچھی پڑی ہوئی ہے ساتھ ہی آپ کے جو یہاں پہ پھوگنگ کی ابھی نہیں ہوا ہے بتایا جا رہے ہیں جو آپ کی پارسد کے جو کچھ بھی کام نہیں کرو تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے اور اس کے بارے میں کیا بتائیں یہی روڈ جو ہے تو وہ اسے پڑی ہے چار پانچ سال سے اور یہ بزلی پانی کیسے آتا ہے یہ تو آئی رہا ہے تو یہ بتائیے کی کیا کیا سمسیاں آپ کو دکھ رہی ہے آپ کے محلے میں یا جو بھی سمسیاں دکھ رہے آپ کو سمسیاں یہاں ہے بیٹیا کی مانے وہ نئی آ رہا ہے چاہ سفائی کہنے والے نہیں آتے ہیں چاہ سفائی والے کوئی نہیں آتے ہیں اور جنگو کے جو یہ ماملے بھی بڑھے ہیں تو پوگنگ ہر چھتر میں اور آپ کیا نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا تو آپ نے یہ سکایت اپنے پارسل سے نہیں کیا ایدھر چھتر میں پانچ سال میں کچھ بیکاس کے کار ہوا ہے کی نہیں ہوا کیا کیا سمسیاں اس کے بارے میں بتائیے بیکاس کا جو ہے یہ یہاں چل لہا ہے اور کا بتائی کیا ہوا چاہ سفائی نہیں ہوتی آپ کے ہیں اب سفائی کا آبا تو کوڑا نکال دھر تجھ آتی ہیں اچھا تو آتے ہیں سفائی کرنے والے ہیں آپ کے ہیں کوئی 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 بیٹری پانی کی بیوستہ چاہتی ہے پانی بیوستہ تجھے خوٹنکی لگی ہے پانی ہے ہاں آپ پانی آتی ہے اور جو بھی آپ کی سمسیاں آپ کے پارسل کتنے بار آئے ہیں آپ پر دورہ کرنے ہیں اب یہی ہے کہ وہ خار جو چل لہا بس اس کی دوہ وجہ سے چھل کر دوں بس یہی ہے کہ نہیں ہوتا تو اممہ یہ بتائی آپ کے جو یہ چھت رہے اس میں کتنا بیوکاس کتنا کام کرواتے ہیں آپ کی پارسل پانسل میں کتنا کیا کیا کام کروائے ہیں کچھ نہیں ہوئے رہا تین سال میں لیٹ بند ہے نہیں لیٹ آ رہی ہے تین سال میں لیٹ آ رہی ہے یہ باتی پیجی دکا ہوئے پیجی اور ساری باتی پیجی کوئی مہول لے جدکات شرکت میں سر ویہ نہیں تکا کین جائے تو اپنی اسی قاند نے آپ نے پارسل سے کچھ بولنے نہیں ہے سب کچھ بولا جات پچے تھانے لویاں کوئی کام نہیں ہوا اچھا کوئی کام نہیں ہوا نہیں ہوا تھا ساب سفائی بھی نہیں ہوتی ہے اچھا نہیں ہوا تھے پانی اور پانی کہ ہاں پانی پرے گھرتے بھرو چاہ جان بھرو پانی بھی نہیں آتی ہے کچھ نہیں ہے اور یہ جو دینگوں کے سے جو ہر جگہ جو یہ دھویں آلی بھوگنگ کروائی جائے کچھ نہیں آتی ہی آئیت ہے نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا آپ کے ہیں نہیں ہے لئے سے کچھ آوات تو آپ نے سنا یہاں رفی احمد کدوئی وارڈ کے جنتا سے ان کی جبان سے ان کی جو سمسیائے ہیں ان کے بارے میں ان کا صاف طور پر کرنا ہے کہ یہاں کے جو پارسد ہیں وہ پانچ سال میں ایک بار بھی یہاں پہ سمسیائے سننے نہیں ہوئے نہ ہی اس پہ کچھ کاروائی کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو گندگی ہے یہاں پہ نگلی گم کے جو بھی کچھ کرنے آتے ہیں ساپ طور پر نہیں آتے ہیں اور اب جو بھی ساپ سفائی ہوتا ہے وہ ہم لوگ خود سے کرتے ہیں ساپ یہ کہاں کے لوگ کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو پانی کی ہے وہ ساری بیوستہ صحیح ہے لیکن ساپ سفائی کئی ہے یا یہاں پہ جو بھی فلحال میں جو بھی ڈینگوں کی سمسیاں چل رہی ہے پاؤگنگ ہو رہی ہے پاؤگنگ بھی ابھی تک نہیں ہوا ہے تو یہاں پہ جنتہ کا یہی سمسیاں ہیں اور ابھی تک اس پہ ایک بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے اسی طرح ہم اور بھی آپ کے وار کے جنتہ سے روبرو کروائیں گے تو آپ بنے رہیے نگر سنگرام میں پرائیم ٹی بی کے ساتھ فلال ہماری خاص ریپورڈ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی بی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں